نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس ایسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے چار جنوری دوہزار تیس کا کرنڈ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجیے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس قوز کو بھی ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قوز کی لاسٹ دے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا which country legendary footballer Pele dies at the age of 82 تو 82 سال کے عمر میں Pele کا ندھن ہو گیا یہ فوٹبال کھیلتے تھے اور یہ برازیل سے بیلانگ کرتے تھے آپ سب ہی نیانسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دو تو اس ویڈیو کا اگر آپ بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دن سے پندروے دن تک اسے ریگولر فالو کرنا ہے اور اس کے بعد چیک کرنا ہے کہ آپ کو پہلے دن کا کرنٹ افیر یاد ہے تو آپ آگے فالو ضرور کیجئے گا تب تک فالو کیجئے گا جب تک کہ آپ کا ایکزام کریک نہ ہو جائے چلیں پہلے کوشن کی بات کریں تو which captain becomes the first woman officer to be operationally deployed in Siachen تو کون سی captain ہے جو کی پہلی مہیلہ بنی ہے اور پہلی مہیلہ عدیقاری ہے جن کو Siachen میں deployed کیا گیا ہے پندرہ ہزار فٹ پندرہ ہزار فٹ کی اوچائی پر Siachen ہے اور یہاں پر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں لڑائی چلتی رہتی ہے اور یہ کون ہے تو Siachen نام سے female نہیں لگیں گے لیکن Siachen Siachen ہے یہاں پر B option بالکل صحیح ہے یہ ہے Siachen جو کی پہلی مہیلہ بنی ہے جن کو Siachen میں deploy کیا گیا ہے تینات کیا گیا ہے دھیان رکھئے گا ان کی بات کریں تو fire and fury cops officer ہے یہ اور fire and fury کی بات کروں تو اس کا جو headquarter ہے وہ لےہ میں ہے اور یہ northern جو بھارت کی آرمی کی command ہے اس کے انترگت کام کرتی ہے اس کی بات یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ نہ Siachen پاکستان کے border ان سب ہی کے areaوں میں اپنی تیناتی provide کر آتی ہے اس میں یاد رکھیں گے کہ یہ جو captain سیوہ چوہان ہے ان کو Siachen glacier میں کمار post ہے وہاں پر ان کو تینات کیا گیا ہے جو کی پندرہ ہزار فٹ سے زیادہ کی اوچائی پر available ہے چالیں یہاں پر Siachen کی بات کہ ہے تو 1984 کے بعد سے کافی یدھ ہوئے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تو جو بھی appointment سے related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا پراوین کمار سرواستاؤ کو acting CVC بنایا گیا ہے central vigilance commissioner انیل کمار لہوٹی کو railway کا CEO اور chairman بنایا گیا میگنا اہلاوت کو table tennis federation of india میں president بنایا گیا اتر پردیش کی پہلی مہیلا پولیس commissioner بنی ہے لکشمی سنگھ پی ٹی اوسا پہلی woman president بنی ہے indian olympic association میں ونی موہن کواترہ foreign secretary کے پد پر آگے بھی کام کرتے رہیں گے ارون گویل کو election commissioner appoint کیا گیا ہے دھیان question کی بات کریں which country becomes the first country in Asia and second in the world to launch hydrogen power train تو کون سا دیش hydrogen سنچالی train شروع کرنے والا Asia کا پہلا اور دنیا کا دوسرا دیش بن گیا ہے انسر ہوگا چائنا چائنا نے اس کو launch کیا ہے آپ کو بتا دوں ہر کوئی چاہتا کہ وہ یہاں پر carbon emission کو کم کرنا چاہتا ہے بھارت کبھی target ہے کہ 2070 تک carbon emission کم ہو اسی کے لیے چائنا نے یہ step اٹھا دیا اور چائنا نے ایک urban train hydrogen سے چلنے والی train کو launch کر دیا ہے دنیا میں تو یہ دوسرے نمبر پر ہے لیکن پہلے نمبر جرمنی ہے جس نے سیپٹیمبر 2022 میں hydrogen train کو introduce کر دیا تھا چائنیز company کی بات کریں تو CRRC Corporation Limited کے دوارہ اس کو develop کیا گیا 160 km per hour کی speed سے چلنے والی ہے اگر جرمن hydrogen train کی بات کریں تو اس کو develop کیا ہے فرانس کی company Elstom نے یہاں تو بھارت بھی کیا hydrogen train کو launch کرنے کا plan ہے تو بھارت بھی اس کے اوپر December 2023 سے پہلی بار indigenously developed hydrogen train کو maybe launch کر سکتا ہے آگے بات کریں تو جو بھی recently میں world سے related current affair بنا ہے اس کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا Tokyo Japan دنیا کا سب سے most populous city بن گیا ہے بہت زیادہ population یہاں پر ہے جن کو prime minister بنایا گیا ہے اور chief ہے پسپا کمل دہل پرچند ان کو کہتے ہے نیپال کے نئے prime minister بنے ہے اسپین جس نے transgender law کو پاس کیا ہے جس میں 18 سال سے اوپر والے لوگ اپنے gender کو change کرا سکتے ہیں کوئی دککت نہیں ہوگی اس سے پہلے والوں میں تھوڑی سی دککت ہے اس کو اگر clear کرتے ہیں تو کرا سکتے ہیں پہلے بھی پرائیم minister بنے ہے Ireland کے King Charles کا photo Bank of England نے گوشت کیا ہے بینک نوٹ پر ہم ان کی چھاپیں گے world کی largest agro tourism anaconda shape کی Dubai desert میں develop ہوگی اور Iran جس کو UN commission سے suspend کر دیا گیا ہے status of woman کی وجہ سے رشیا نے ایراک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بھارت کو oil supply کرنے میں نومبر کے مہینے میں اگر آپ current affair کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو 10 مہینے کی ایک e-book ہے جس کو آپ لے سکتے ہیں 79 روپیز میں آپ کو e-book دی جا رہی ہے 2600 سے زیادہ یہاں current affair available ہے ڈسکرپشن box میں لنک ہے اور اگر کوئی problem ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ وغیرہ election commission of india تو election commission بھارت کے چناؤ آیوگ نے بیہار کے لیے state icon کے روپ میں کسے نیوکت کیا ہے انصر ہوگا میتھلی تھاکور میتھلی تھاکور آپ ان کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیمس ہیں youtube میں بہت زیادہ tabla obla بجاتے ہوگا آپ دیکھ جائیں گی تو یہ ہے ان کو بنایا گیا ہے بیہار کا state icon دھیان رکھے گا election commission of india نے بنایا ہے ٹھیک ہے چال آگے بات کریں تو بیہار کی بات کرتے ہیں بیہار کو فارم کیا گیا تھا 1912 میں اس کو state کے روپ 1950 میں فارم کر دیا گیا capital پٹنا ہے district 38 گورنر فاغو چوہان چیف منسٹر نتیش کمار جہاں کی council میں 75 seat assembly میں 243 seats آتی ہے راج صبح میں 16 seat اور لوگ صبح میں 40 seat یہاں پر available ہے والمی کی national park یہاں ka national park ہے اگر وائل life century کی بات گوتم بدھ وائل life century ناگی ڈیم وائل life century نکٹی ڈیم وائل life century پنٹ یا راجگیری وائل life century ادائپور وائل life century والمیکی وائل life century یہاں کی وائل life centuries ہیں میپ پر دیکھیں تو بیہار international boundary نیپال کے ساتھ اور internal boundary اتر پردیش جھار خند اور west bengal کے ساتھ بناتا ہے نیپال بھارت کے ساتھ پانچ راجیوں کے ساتھ boundary touch کرتا ہے اور سب سے لمبی boundary بیہار کے ساتھ ہی اس کی touch ہوتی ہے باقی راجیوں کے compare میں اگلا question when is the birth anniversary of the first female teacher in modern India ساویتری بائی فولے celebrated تو آدھونی بھارت میں پہلی مہیلہ سکھش کا ساویتری بائی فولے کی جہنتی کب منائی جاتی ہے انصر ہوگا یہ منائی جاتی ہے 3rd janvary کو دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اگلا question how many people will be awarded the پرواسی بھارتی سممان award this year اس ورث کتنے لوگوں کو پرواسی بھارتی سممان پرسکار سے سممان کیا جائے آنسر ہوگا 27 لوگوں کو پرواسی بھارتی سممان پرسکار سے سممان کیا جائے جنہوں نے بھارت کا نام دنیا میں روشن کیا اور بھارت کے جو بھارت کے پروگریس میں انہوں نے سہیو کیا اور کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سہیو کیا ان سبھی کو پرواسی بھارتی سممان سے سممان کیا جاتا ہے اور 2nd january کو یہ 27 لوگوں کا اور ان کو جو یہ award ہے یہ 8 سے لے 10 january میں ان دور مد پردیش میں ہم پرواسی بھارتی دیوست convention 17th نمبر کا observe کرنے والے ہیں وہاں پر ان کو دیا جائے گا آگے بات کریں اگلا کوششن defense minister راجنات سنگھ inaugurates سیوم bridge in which state تو رکشا منتری راجنات سنگھ نے کس راج میں سیوم پل کا اُدھ گھاٹن کیا سیوم پل کا اُدھ گھاٹن ارون اچل پردیش میں ہوا ہے چائنا بھوٹان اور میانمار کے ساتھ یہ boundary touch کرتا ہے راجنات سنگھ سیوم bridge کو start کیا اور یہ infrastructure develop کرنے کا main reason یہ ہے کہ ارون اچل پردیش سے چائنا کے بواد چل رہے ہیں ابھی تو وہاں سے چائنا کو بہتر بنانے کے لیے سب development چل رہا ہے یہاں پر بات کی جائے تو ارون اچل پردیش کو 1972 میں بھارت میں یون territory بنایا گیا اسٹیٹ کے روپ میں 1987 میں فارم کیا گیا گورنر بیڑی مشرا ہے پیما خانڈو یہاں کے چیف منسٹر ہے ایٹا نگر یہاں کی یا دوسرا انڈیان آرمی نے پہلی 3D printed dwelling unit کو ملکہ سوپا ہے دھیان رکھئے گا احمد آباد میں سوپا ہے بھرم موز بھرم موز کی بات کی جائے تو بھرم موز SU 30 MK1 fighter aircraft سے air test اس کا کیا گیا ہے اور انڈیان air force اور Japanese air self defense 2023 میں organize کریں جینوری کے منتھ میں 6th edition انڈو اور کزاکستان انڈیا اور کزاکستان کا کازند 2022 عمروئی میگھالے میں exercise کو organize کرایا گیا 7th نمبر کی انڈیا اور US کے بیچ میں naval exercise ہوئی جس کا نام سنگم ہے گوہ میں organize کرایا گیا انڈیا نیوی نے پہلی exercise پہلی trilateral exercise موزامبک تنزانیا کے ساتھ کی ہے اور تنزانیا میں اس کو organize کرایا گیا تھا اگلا question which country has taken over the presidency of the council of European Union for the first six month of 2023 تو پہلے چھ مہینے کے لیے European Union کی کس کو presidency ملی ہے آنسر ہوگا یہ presidency ملی ہے Sweden کو دھیان رکھے گا Sweden نے چیس ریپبلک سے اس presidency کو لیا ہے اگلے چھ مہینے تک European Union کی presidency Sweden کرنے والا ہے آگے بات کریں اگلا question the Supreme Court in a 4-1 majority verdict on Monday upholding the government 2016 decision to monetize which currency notes تو کس currency note کے demonetization کے لیے 2016 میں جو government نے decision لیا تھا اس کو Supreme Court نے صحیح ٹھہرا یا ہے 4-1 کے بھومت سے 5 جج تھے 5 میں 4 نے کہا بلکل صحیح تھا ایک نے ویروض کیا آپ کو اتاد یہ 500 اور 1000 کے نوٹوں کو بند کیا گیا تھا موڈی جی کے دوارہ کب کیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہو نا چاہیے 8 november وہ date تھی اگر میں صحیح ہوں 8 november 2016 کو یہ کام کیا گیا تھا نریندر موڈی جی کے دوارہ اور 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا تو کافی شورٹ نوٹس میں اس کو گھوشنا کے مادیم سے بند کیا تھا سپریم کوٹ کے چار ججوں نے مانا ہے پانچ میں سے چار ججوں نے مانا ہے کہ صحیح فیصلہ تھا لیکن ایک جج کہتے ہے کہ کرنے کا جو پرسپیکٹ تھا وہ صحیح تھا لیکن جس طریقے سے لاغو کیا گیا وہ غلط تھا تو اس لئے ایک نوی روز میں ووٹ یہاں پر کی تھی آگے بات کریں اگلا کوششن which of the following bank is not added to the demosting systematically important bank list issued by RBI تو निमलिखित में से कौन सा bank RBI द्वारा जारी घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपुण bank के सूची में नहीं जोडा गया अंसर होगा पंजाब National Bank पंजाब National Bank को domestical important bank के list में RBI इने चोड़ा हुआ है आज के quiz की बात करें तो इन विच स्टेट आफ इंडिया डिड़ दा फरस्ट IVF यूनिट फूर एनिमल स्टार्ट तो पहली IVF यूनिट एनिमल की किस राज में स्टार्ट की गई कमेंड बाक्स में डीटेल में आंसर दीजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप से अनुरोद करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरू कीजेगा धन्यवाद